خواہ السلام علیکم کسی نے سوال کیا کہ اگر ایسی جی نارمل ہو تو کیا اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اب اس سے دل کی بیماری کا کوئی چانس ہے خطرہ نہیں تو جواب ہے جی نہیں کئی بار دل کی تکلیف میں دل کی تکلیف ہونے سے پہلے یا پھر دل کی تکلیف کے دوران ایسی جی نارمل ہو سکتی ہے ہم نے کئی ایسے مریض دیکھے جنہیں انجائنا ہو رہا تھا یا پھر ایون چھوٹا اٹیک ہو چکا تھا چھوٹے اٹیک سے ہماری مراد نون ایسٹی ایلیویشن ایمائی کی ہے ان کی ایسی جی شروعاتی فیز میں بلکل نارمل تھی لیکن بعد میں جب ایسی جی کیا گیا ان کے انزائنز کرائے گئے تو کارڈک انزائنز پوزیٹیو آئے ایسی جی نارمل کیوں ہوتی ہے کئی بار دل کے مریضوں میں جب تکلیف کی نویت یا شدت بہت ہلکی ہوتی ہے تو سکون والی حالت میں ایسی جی میں تبدیلیاں نہیں آتی لیکن ایسے مریضوں کو اگر اسٹریس دیا جائے اسٹریس سے مراد ہے دل کی دھڑکن بڑھانے والی ایکٹیویٹیز کرائی جائے جیسے ٹریڈ میل پر واک کروانا یا پھر ایکسرسائز کرانا سائیکل چلوانا اور اس دوران ان کی ایسی جی ریکارڈ کی جائے یا ایکو کیا جائے تو چھپی ہوئی چیز اکثر سامنے آ جایا کرتی ہے اسے ہم اسٹریس ٹیسٹ ایویویشن کہتے ہیں اس کے طریقے عام طور پر ایٹی ٹی اسٹریس ایکو اگر کسی کے جوڑوں میں ٹانگوں میں تقریف ہے چلنے پھرنے سے کاثر ہے تو پھر ہم دوائی کے ذریعے اسٹریس دیتے ہیں جسے ہم ڈی ایسی یا ڈو بیٹر میں اسٹریس ایکو کہتے ہیں اسی طرح سے اسٹریس کھیلیم اور مایو کارڈیو پرفیجن سکین ایمکی ایسی سکین بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم چھپی ہوئی بیماری کو یا کم تریشولڈ والی بیماری کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کی اسی جی شروعاتی ہے اسے نورمل ہوتی ہے اسی طرح سے کئی بار کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو نون ایسٹری ایلیویشن ایم آئی یعنی چھوٹا اٹیک ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کی اسی جی میں کل نورمل آتی ہے تو ایسے مریضوں میں بھی ہم کارڈک انزائنز کراتے ہیں جو پوزیٹیو آنے کے بعد انہیں فردہ ایویویٹ کیا جاتا ہے آگے ایکو کے ذریعے اور پھر آگے ہے جو گرافی کے لیے ریفر کیا جاتا ہے اسی جی نورمل ہو تو ہم کب ریلیکس ہوں وہ تمام افراد جن کا رسک کارڈک رسک لو ہے یعنی ینگ ایج کے افراد جو سگرٹ نہیں پیتے جو کوئی نشاہ نہیں کرتے جن کی فیملی ہسری نہیں ہے کارڈک ڈیزیز کی بیماریوں کی اس کے ساتھ ساتھ انہیں شگر بلڈ پرشر نہیں ہے ایسے ینگ لوگ اگر کسی ایٹیپکل تکلیف کے ساتھ آئیں جہاں تکلیف کی دوسری بڑی وجہ سامنے موجود ہو اسی جی نورمل ہو تو ہم انہیں تسلی دیکھیں نون کارڈیٹ لیبل کر کے کئی بار دوسری سپیشلٹی میں ریفر کرتے لیکن وہ تمام افراد جو انٹرمیڈیٹ رسک میں ہو یعنی ان کی ایج فورٹیز ففٹیز میں ہے آن این آف سموکنگ کرتے ہیں یا کوئی ایک ایڈکشن بھی ہے بلڈ پرشر بھی بڑا ہوا رہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم فردر آگے ایویلویشن کا مشورہ دیتے ہیں جیسے اسٹریس ٹیسٹ وغیرہ جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہائی رسک لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے بڑی عمر کے لوگ ساٹھ ستہ سار ایج ہے کسی کی اگر فر ایکزامپل میل جنڈر ہے فیملی ہسٹری بہت زیادہ سٹرونگلی پوزیٹیو ہے اسکیمک ہارڈ ڈیزیز کے لیے ہارٹ اٹیک اور فالج کے لیے بلڈ پرشر کی ہسٹری ہے شگر کی بیماری رہتی ہے تمباکو لیتے ہیں ایسے لوگوں میں اگر ایسی جی نورمل بھی ہو تو ہم بہت کیرفلی انہیں آگے اسٹریس ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی بیماری کو وقت پہ ڈھونٹ کے ان کا علاج کیا جا سکے تو ایسی جی نورمل ہونا تطعی سو فیصد اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو دل کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی یا نہیں ہے بلکہ ایک ماہر کارڈک فیزیشن ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ اب آپ کو کسی اور سپیشنٹی میں جا کے دکھانا چاہیے آپ کو کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے یا پھر آپ کی آگے کارڈک ایویویشن ہونی چاہیے تو اگلی بار اسی جی کراتے ہوئے ان باتوں کا خیال ضرور رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں